وزریعظم کی آمد سے قابل بستی داد موٹروے انٹرچینج پر خوفناک خادصہ سات مزدور خونی ڈمپر کی زد میں آگئے تین جامہ چار شدی زخمی زخمی مزدور سیول اسپطال منتقل جبکہ اسی انٹرچینج کا آج وزریعظم نے افتتاک کرنا ہے وزریعظم پاکستان شاہد فقان عباسی آج ایک روزہ طور پر ملتان پہنچیں گے وزریعظم ملتان سکھر موٹروے ایم فائیو کے شدہ بات سیکشن کا افتتاک کریں گے جبکہ کوٹ مٹھن میں بیندیر بٹو شہید بریج اور لنک روڈ کا بھی افتتاک کریں گے شہید بیندیر بریج منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک عرب 82 کروڑ پہ لاغت آئے وزریعظم پنجاب کا بھی آج مزفرگڑ کا دورہ متوقع وزریعظم پنجاب یہ محمد شہباز شریف ترکیش اسپتال کے توسیر منصوبے کا افتتا اور جل سیام سے خطاب کریں گے جبکہ وزریعظم پنجاب شہباز شریف کا 27 مہیک و بہابل پور کا بھی دورہ متوقع شہر بھر میں بینرز اور فلیکسز ابیزہ وزریعظم مختلف اسپتالوں کے دوروں اور منصوبے کے افتتا سمیل سرکٹ ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے کپتان کے جنوبی پنجاب میں مسلسل باؤنسر جاری کبیر والا سے لیگی ایم پی اے پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہلکہ پی پی دو سو چار سے ایم پی اے سعید حسین جہانیا گردیزی نے نون لیگ کو البدا کہہ دیا پاکستان تحریکن ساکھ میں شمولیت کا اعلان میمبر سوائے سنبلی نے اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں نوے کروڑ پہ کی کرپشن کیس میں اہم موڑ انٹی کرپشن حکام نے کل ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے عالی اپتران کو طلب کر لیا سادک ایم جی احمد شہریار اور موتکل ایم جی عمران نور کو بلواوا نیت کوٹ میں پیش ہو کر جواب دیں گے جبکہ موجودہ ایم جی انوار الحق اور دیگر افسران کو بھی طلب کر لیا گیا رہیمیال خان درگ ٹیسٹنگ لیبارٹی کی جانب سے چھے عدویات کے مختلف بیڈیز غیرمیاری قرار دریکٹر جنرل ہیلس سائنسز کی جانب سے غیرمیاری عدویات کا مراسلہ پنجاب بھر کے چیف ایگزیکٹیو آفیسرز اور میڈیکل سپرٹینڈنس کو جاری دریکٹر جنرل ہیلس سائنسز کی غیرمیاری عدویات کو استعمال نکب میں اور محفوظ کرنے کی ہدایات دیئرک اسپتال میاں والی میں سہولیات کا فقدان انتظام میاں مریضوں کی دشمن بن گئی اسپتال اکام نے اچھے بھلے بیڈز بارڈ سے اٹھا کر چھت پر پھینک دیئے چلڈن بارڈ میں بیڈز کی کمی کا باعث مریض دلیلو خار ایک ایک بیڈ پر تین تین بچے لیٹنے پر مجبور خانپور دریائے سنگھ میں نہاتے ہوئے چار بچے دوب کر جام بہک بچوں کی عمرے سات اور یاران سال کے درمیان ہیں چاروں بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کی لاشوں کو دریائے سے نکال لیا این ایم روڈ ون فورڈ ڈی بی چک کے جنگلات میں لگی آگ بے کابو تین دن سے آگ پر کابو نہ پایا جا سکا آگ نے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیٹھ میں لے لیا فارڈ برگیڈ اور محکوہ جنگلات کے اہلکار آگ پر کابو پانے کے لیے مسلسل کوشا مولتان میں چنگی نمبر نو کا قریب سلنڈر کے گدام میں آگ بھڑک اٹھی تین افراد جلس گئے جلسنے والوں میں محمد فیاس سلیم اور عمران شامل آگ کو اپنی مدد آپ کے تحت بھجا دیا گیا مولتان حرمگیر کے راکے میں گھر میں اچانک آگ لگ گئی آگ نے گھر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹھ میں لے لیا گھر میں پھن سے تین افراد کو اہلی علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکال لیا رشکو نے آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری دیری خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کسان ونگ کے ذریعے صدر ناصر لنڈ کے دفتر میں ناملو مسلح افراد کا حملہ چوک آدم روڈ پر جسی شہباز ریزوی کی کار کو ہاتھ آر سے کے بعد جسی شہباز ریزوی کو فنیہ سالہ بیٹھی زخمی جسی شہباز ریزوی لیا میں آپ نے آبائی گھر جا رہے تھے مولتان کے شہری ہو جائیں ہوشیار چوروں کی وارے نیارے چند گھنٹوں میں چوری اور رہزانی خیارت واردات ہیں شہری موڈ سائیکلوں سمیت کیمتی سامان سے محروم ہو گئے نیو مولتان موڈ سائیکل سوار چوانہ نامی خاتون سے پرشین کر پرار اطلاع پر پولیس کناکہ بندیاں دوسری جانب مولتان میں نواپور ووڈرس کی مورکے کری موبائل شاپ میں چوری کی واردات چور علی موبائل شاپ سے بیس نزار روپے اور موبائل فون چرا کر پرار اطلاع پر سانہ گلگش پولیس موقع پر پہنچ گئی مولتان میں ایم ڈی اور دلہ کاؤنسل کے درمیان حدود کا تنازہ لوکل گورنمنٹ نے ایم ڈی کی دہی علاقوں میں فیس پوسوری اور بیلڈنگ رکشہ پاس کرنے سے روک دیا جبکہ ایم ڈی ای کنٹرول ایریا میں ہاؤزنگ سکیمز کی منظوری دے سکتا ہے سیکشن آفیسر اسیت کی جانب سے چیف آفیسر دلہ کاؤنسل کو مراسلہ جاری پنجاب حکومت کو جاتے جاتے ڈیسٹک ایڈ کوارٹر سپتالوں کی بحالی کا خیال آ ہی گیا پتیس اطلاع میں ڈی ایچ کرسپتالوں کی تغزین ورائش اور بحالی کی جائے گی ڈیسٹک ایسپتالوں کی بحالی اور منصوبے کی ہنگامی منظوری کے لیے اطلاع پلال مولتان داسا کے لیے چار ارب ستر کروڑ روپے کے فنڈ سے دوشکیموں کی منظوری شہر بھر میں بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کا کام کیا جائے گا نونمبری سپوزل ایسٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے بھی فنڈ منظور مولتان کیٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی کے لیے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاغ سات سنتاریس روپے کا ریونیو حاصل ہوگا جبکہ سات کروڑ ستائیس لاکھ چونسٹھ ہزار اخراجات کا تخمینہ ہے سنخواہوں کی ارائیگی قمد میں تین کروڑ چالیس لاکھ تیس نزار اور اپریشنل اخراجات ایک کروڑ پچانوے لاکھ ہوں گے کمپنی کے استعمال کے لیے اشیاء ایک کروڑ بانوے لاکھ چوبر ہزار روپے کی خریدی جائیں گی جبکہ کٹل مارکٹ منیجمنٹ کمپنی کا اجلاس بھی ہوا غیر قانونی توری یا چارہ بیچنے والوں کے اخلاف گریک ڈاؤن اور ان پر ایف ای آر درج کرانے کی ہرایات پولیس کو ہفتہ اور اتوار کو منجیوں کے باہر سائنات رہنے کے احکامات جاری ملتان زلہ کاؤنسل میں اس مالی سال کا آخری بجٹ اجلاس سومبار کو بلانے کا فیصلہ اجلاس کی تیاریاں شروع لوکل گورنمنٹ ایک کے مطابق ہر ماہ بجٹ اجلاس بلانا ضروری ہے لیکن زلہ کاؤنسل کی جانب سے سال بھر میں صرف چار اجلاس بلائے گئے پنجاب فورڈ ادھارٹی کی رمضان مبارک میں بھی برپور کا روائیاں جاری سجاد سوڈا وارٹو فیکٹری غلل لیبلنگ پر سیل مینگو جوز یونٹ کو سپائی کے ناکس انتظامات پر پچیس ہدا روپے جرمانہ آئید غیرمیاری اشیاء اکرونوش تلس ملتان ایک سائز دپارٹمنٹ پروپٹی برانچ کی شہر بھر میں کا روائیاں پروپٹی ٹیکس دیپارٹرز کی تیز دکانیں سیل کاروائیاں حامد کمرشل سینٹر پیر بخاری شاہ قالونی اور سروج کند روڈ پر کی گئیں ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر رامخاص باغ اور باغ لانگی خان کو اس سے قبل عبان کے لیے کھولنے کا فیتلا پاکس میں ترکیاتی کا مکمل اس سے ایک ہفتہ قبل پارک کھول دیا جوائے گا شہریوں کو نائے کرنسی نوٹ یکم جون سے ملیں گے یکم سے چودہ جون تک شہری بینکوں سے نائے نوٹ حاصل کر سکیں گے اسٹیٹ بینک یکم جون کو نیجی اور سرکاری بینکوں کو نائے نوٹ فراہم کرے گا نیجی خان پی پی دو سو نواسی کے لیے مسلمی نون کے ٹکٹ پر تین امیدواروں نے اپلائے کر دیا ٹکٹ کے لیے لیگی ایم پی ایلیم شاہ لیگی ڈاپٹی میئر شیخ اسرار احمد اور صادق بلائی سر نون لیگ تاریخ خان کاکر نے اپلائے کیا تین امیدوار پر امید ہیں کہ پارٹی ان پر اتماعات کا اظہار کرے گی تحریک انصاف نے صوبہ جنوبی پنجاب کو اپنے منشور میں شامل کر لیا صوبہ بننے سے لوگوں کو روزگار ملے گا جنوبی پنجاب کے لوگ بلے پر مہد لگائیں تحریک انصاف کے رہنما مفتوم شاہ محمود پریشی کی ملتان ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو شاہ محمود پریشی نے صوبہ کی جد و جہود فراہنے پر بلاول کا شکریہ ادا کیا رحیمیہ خان میں مخدوم خسرو بختیار کی تحریک انصاف کے کارپنان کے ازاد میں افتار پارٹی ایم پی اے مخدوم حاشم جماع بخت اور صابق زلائی جنرل سیکٹری ڈاکٹر احسن اکبال سمیت کسیر اوزدران اور کارپنان کی شرکت مخدوم خسرو بختیار کے کہنا تھا جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان کے ترقی کا نیا راستہ ہے لیاکت پور حلقہ 257 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر چہدری جہانزیب رشید کی طرف سے مختلف یونین کاؤنسلز اور اہلے علاقہ کے ازاد میں افتار پارٹی کا احتمام پیپلز پارٹی کے دلائے ناب صدر بلال مصطفی خان تحسیلو سٹی اوزدران اور ورکنوں اور اہلے علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت ممبر منصفل کمیٹی راجن پور کلیم اللہ تگہ کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام جنوبی پنجاب صدر عبدالعزیز خان دریشک سمیت مختلف مقاتبے فیکر سے تعلق اکنے والے کثیر افراد نے شرکت کی ممبر منصفل کمیٹی راجن پور حافظ کلیم اللہ کا کہنا تھا کہ تمام ممبران منصفل کمیٹی اور علماء کرام جنوبی پنجاب کی قیادت میں متحد ہیں بہابل پور تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ پارٹی نے یوسف اکرم عباسی کو سٹی سے امید ورد نانزد کر دیا یوسف عباسی نے کہا کہ پارٹی نے ٹگر دے کر جو اعتماد کیا اس پر پورا اثروں گا تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ کے رہنماؤں کی پیش کانفرنچ مولتان ریٹرننگ افسران کے لیے گاریوں کے فاہمی کے حوالے سے سرکاری ڈالوں کی جانب سے دلائی انتظامیہ کو تفصیلات ارسال ہیں تفصیل کا مطابق گاریاں الیکشن ڈیوٹی کے قابل نہیں دلائی انتظامیہ 21 گاریاں اب ورنٹ پر حاصل کرے گی لودھرا میز جینرل الیکشن 2018 کے حوالے سے ریٹرننگ افسران کی تقریب حلف برداری ڈیشنگ ریٹرننگ افسر سیشن جد محمد نئی مرشد نے ریٹرننگ افسران سے حل دیا محمد نئی مرشد کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کے نکات میں ریٹرننگ افسران کا منصفانہ کردار جمہوریت کے فروغ اور استحکام کا زامن ہے لاہور ہائی کوٹ میں میرٹ پر ٹیچرز بھرتی نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کا کیس عدالتی حکم پر ڈی سی بہاولنگر ازرحیات ہائی کوٹ میں پیش ڈی سی کو توہین عدالت کا شکوز نوٹس جاری جواب تلا آئی جی پنجاب کا پنجاب بھر سے ساتھ افسران کو قائد عظم اینڈ پیزیجنٹ پولیس میڈل دینے کا پیسلا بہاولپورڈ وین سے ڈی ایس پی ناصر علی ساکیب انسپیکٹر غلام دستگیر اور شہید اے ایس آئی علیتہ شامل آئی جی پنجاب بارف نواز کے جانب سے نامنظوری کے لیے افدریالہ کو ارسال مولتان میں حکومت پنجاب کی ہدایات پر پرویز الہی انسٹیٹوٹ آف کارڈالوجی کے میڈیکل سپرٹینڈنٹ کی تیناتی سپیشلائز ہیلکیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈاکٹر محمد زاہد اختر ایمس تینات محمد زاہد اختر کی تیناتی کا نوٹفیکیشن جاری منسپل کارپیشن ملتان کے ریٹائر ملازمین کا پینشن نہ ملنے پر احتجاج ملازمین کا منسپل کارپیشن شارکنی عالم کے دفتر کے باہر دھرنا دیر سال سے پینشن ادا نہ ہونے پر حکومت پر برس پڑے ادھر بہابلپور محکم بیلنگ کے برس رہیمیہ خان پیپلز فارٹی رہنموہ میامیٹ صحباد اور مفتوم اسمان محمود کا یو سی سو پی کا دورہ مکینوں سے ملاقاتے کی اور مسائل سنیں رہنموہ کا کہنا ہے کہ جب تک جالے موجود ہیں پیپلز فارٹی کو شکرست میں ہی ہو سکتی ہے دیدی خان میں ڈی ایس پی سیٹی سید ازرگلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو تاریخی سیٹیفیکیٹ اور کیش انامات کو آرپیو سہیل حبیب تاجے کا بیجن قرار دے دیا بہترین کارکردگی کی بنیاد پر پنجاب برس سے نو ڈی ایس پیز میں تاریخی سیٹیفیکیٹ تکشی مولتان انسیٹیوٹ آف صدرم پنجاب میں پولیس کی ہنگامی مشک کے منعقید پولیس ڈالپن پورٹس اور ایلیٹ پورٹس کے جوانوں نے حصہ لیا اسپیشل برانچ اور سیٹی دی اہلکار بھی موقع ایکسرسائنز میں شامل مشکوں کا مقصد ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے پولیس کا ریسپانس ٹائم ٹریک کرنا تھا رہیمیہ خان محکمہ درات کا عام کے کاشکاروں کے لیے فروڈ پلائیو سے بچاؤں کے حوالے سے اگاہی سیمینار باق بانو کو سبسیڈی پر عدویات پراہم فروڈ پلائیو کے کنٹرول کے بارے میں رہائیتیں قیمتوں پر فوڈ کنٹرول مٹیریل بھی دیا گیا شوگر کے مریضوں کو اگاہی دی رہی اور چیک اپ کرنے کے لیے دی جی آئے اینڈ جنرل اسپطال میں فری کیمپ کہنے کا آج فری شوگر کیمپ ماہر زیابیتس ڈاکٹر جام محسن کی نگرانی میں کیا گیا کیمپ لگانے کے مقصد ماہر سے عام میں شوگر کے مریضوں کو دوائی اور موجودہ صورتحال پر پرکنا تھا انسٹیوٹ آف سدرن فنجاب کے ذریعے تمام نافخانی مقابلے کا اتمام طلبان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے ادھار کے لیے خوبصورت دوازوں میں تحفہ انار پیش کر کے خود نور محفل کو باورکت بنا دیا باہر رمضان کے پہلا شجاری اور خواتین کو ایک کپڑوں کی فکر بھی ستانے لگی ٹیلر ماسٹرز کے دکانوں پر رشت بڑھنا شروع درزیوں قابلی لوٹ شڑنگ کا بہانہ صلائی میں اضافہ کر دیا اور رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بہترین مہینہ رمضان مبارک روحی پر خصوصی رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری جب مسید نبری کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کی آسار نظر آئے ماروخ ناتخام انہی رہاش مینے بارگاہ رسالت میں حدیانات پیش کی جبکہ نظرین افتر ڈاکٹر خالد ڈاکٹر عبدالقدوس علامہ مجاہدہ باستگردیزی اور جنید عزیز میاں بے شریک ایلینز آپ جان چکے بلٹن کا بقاعدہ غاز کریں تو سب سے پہلے آپ کو اہم اور افسوسنا خبر سے اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم کی آمد سے قبل بسیداد موٹرو وے انٹرچینج پر خوفناک حارسہ سات مزور خونی ڈمپر کی زد میں آگئے تین جام حق جبکہ چار مزور شدی زخمی زخمی مزوروں کو سبل اتبتال منتقل کر دیا گیا بسیداد موٹرو وے انٹرچینج کا آج وزیراعظم نے افتتاح کرنا ہے وزیراعظم کی آمد سے قبل بسیداد موٹرو وے انٹرچینج پر خوفناک حارسہ پیش آگیا سات مزدور خونی ڈمپر کی زد میں آگے تین جام بہت جبکہ چار مزدور شدید زخمی ہو گئے زخمی مزدوروں کو سبلت پتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں بسی داد موٹرو وے انٹرچینج کا آج وزیراعظم پاکستان شاہد خکان عباسی دس بجے افتتا کر رہے ہیں ان کی آمد سے قبل آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے افسوسناک خاصا پیش آیا ہے سات مزدور جو کہ وہاں پر مصروف تھے تعمیرات میں لگے ہوئے تھے خونی ڈمپر کی زد میں آگے ڈمپر نے ان سات مزدوروں کو کچل ڈالا جن کے نتیجے میں تین مزدور موقع پر جام بہت جبکہ چار مزدور شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو طبیع امداد کے لیے سبل اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت شدید تشویش تاک بتائی جاتی ہے ان کی حالت خطرے میں ہے بستی داد موٹر وے انٹرچینج کا آج جو سیکشن ہے اس کا عبدریازم پاکستان شاہد حکان عباسی آج افتتاہ کرنے جا رہے ہیں ان کی آمد سے قبل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تین اموات ہوئی ہیں چار مزدور جو ہیں وہ سبل اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے بستی شداداد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سی پیکٹ ہے یہ موٹر وے ایم فائف ہے جس کا آج افتتاہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان شاہد حکان عباسی وہاں پر تعمیراتی کام جاری ہی تھا تاکہ ان کی آمد سے قبل تمام تر جو تعمیراتی کام ہے اس کو مکمل کر لیا جائے جو کہ ایک بڑا حصہ ہے یہ ذرائع کے مطابق 395 کلومیٹر کا ایک لمبا ٹریک ہے سیکشن موٹر وے انٹرچینج جو ہے یہ ایم فائف اس کا نام ہے جہاں پر آج افتتاہ کرنا تھا ان کی آمد سے قبل افسوسناک واقعہ پیش آیا دمپر کی زد میں تعمیرات میں مصروف سات مزدور موقع پر موجود تھے جو کہ دمپر کی زد میں آئے دمپر نے ان کو کچل ڈالا تین مزدور جو تھے وہ جا بھاک ہوئے چار مزدور اس وقت سیول اسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا ہے ڈاکٹرز کا مطابق ان کی حالت تشویش تاک بتائی جاتی ہے مدرعظم پاکستان شاہد خرکان عباسی آج جی کروزہ دورہ پر ملتان پہنچیں گے مدرعظم ملتان سکھر موٹرو وے ایم فائف کے شجابات سیکشن کیا افتتاہ کریں گے کوٹس میٹھن میں بینزر بٹو شہید بریج اور لنک روڈ کا افتتاہ بھی کریں گے بینزر بٹو شہید بریج اور لنک روڈ کی تکمیل کے لیے ایک ارب 82 کروڑ پر کی لاگت آئی ہے آج افتتاہ کرنے جا رہے ہیں سکھر موٹرو وے ایم فائف کے شجابات سیکشن کا جو کہ ملتان میں واقعہ ہے تین سو پچانمی کلومیٹر کا یہ ایک لمبا ٹریک بزا جاتا ہے جس کا آج افتتاہ کیا جائے گا دس بجے کی وقت دیا گیا ہے شاہد ککار عباسی وزیراعظم پاکستان آج پہنچیں گے اور اس پیکشن کا افتتاہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ کوٹس میٹھن میں بینزر بٹو شہید بریج اور لنک روڈ کا افتتاہ بھی کریں گے اس بریج کی جو لاگت آئی ہے ایک ارب 82 کروڑ بتائی جاتی ہے وزریا لا پنجاب کا بھی آج مزفر گھڑ کے دورہ متوقع دریا لا پنجاب میاں محمد شہباشری ترکیش اسپتال کے توسیح منصوبے کا افتتاہ اور جلسیام سے خطاب بھی کریں گے مزفر گھڑ کے دورہ پنجاب دریا بردگان اسپتال میں 250 بیٹس کی توسیح کے تامریاتی منصوبے کا افتتاہ کریں گے اور مختلف شوہوں کا معاینہ بھی کریں گے ترکی کتاب ان سے بنا جانے والا سات بیٹس پر مجتمل اپنی نوعیت کے جدید اسپتال کو پنجاب حکومت نے بن جاری کرتے ہوئے 150 بیٹس سے ایک بست تھی مزفر گھڑ کے دورہ پنجاب دریا سپتال کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ 38 کروڑ کی خطی رکھن سے تیار ہونے والی ہائپٹائٹس کلینک جدید مردخانہ یلو روم ٹراما سینٹر میڈیکل اور سرجیکل وارڈ ریڈمن بلوک سمیت بیگر منصوبوں کا افتتاہ کریں گے ڈیپٹی کمیشٹر سیفنور کے مطابق مزفر گھڑ کے دورے کی انتظامات کو حتمی شاکل دے دی گئی ہے کپتان کے جنوبی پنجاب میں مسلسل بانسر جاری ہیں قبیل بارہ سے لیگی ایم پی اے پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہلکہ پی پی دو سو چار سے ایم پی اے سید حسین جہانیا گردیزی نے نون لیگ کو الویڈا کہہ دیا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا انہوں نے بقاعدہ اعلان کر دیا مہمبر صباہ اسمڈی نے اسی ہلکے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی ہے ہلکہ پی پی دو سو چار سے ایم پی اے سید حسین جہانیا گردیزی نے نون لیگ کو بائے بائے بول دیا ہے ہمیں جان کیا ہے نوائن دروہی شہزاد رضا نے شہزاد کہیے گا کیا تفصیلات ہیں جی ہاں بالکل یہ نون لیگ کی بکتیں گرنے کا جو ایک سلسل ہے کبیر والا میں اس کی آج آخری وکٹ بھی گر گئی کیونکہ اس سے قبل مہار رضا حیات حراج جو ایم این میں تھے انہوں نے پہلے نون لیگ کو جائن کیا اور ان سے فوراں بعد جو ایم پی اے ہیں اکبر حیات حراج انہوں نے نون لیگ کو جائن کیا اور آج یہ سید حسین جہانیا گردیزی نے بھی نون لیگ کو جائن کر لی ہے شہزاد رضا کے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے میاں والی ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی تین دن سے آگ پر قابو نہ پایا جا سکا آگ نے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیڈر محکمہ جنگلات آگ پر قابو نہ پا سکے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میاں والی ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو تین دن سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ نے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے فائر برگیڈر محق پہ جنگلات آگ پر قابو نہیں پاسکے ہمیں جان کیا ہے نمائن دروہی اختر مجاز میں اختر مجاز کہیے گا تین دن بیچ چکے ہیں تحال آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا انتظامیہ کہاں ہے جی بالکل اس وقت تک تو انتظامیہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ذرائع کے مطابق اور جنگلات کے گرد و نوا میں جو رہنے والے لوگ ہیں جو زمیندار ہیں ان کے مطابق تقریباً سینکڑوں کے اکڑ زمین پہ جو جنگلات پھیلا ہوا تھا اس کو آگ لگ چکی ہے کروڑا روپے کے قیمتی جو دراخت ہیں اس میں جال چکے ہیں اور عوامی رائے یہ بھی ہے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے گرد و نوا میں جنگل کے گرد و نوا میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے جو پالتو جانوار ہیں وہ اسے اس میں چھوڑا ہوں اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تین روز بیچ چکے ہیں تحال اس آگ پر قابود نہیں پایا جا سکا جو کہ ذلعی انتظام میں اور تمام متعلقہ ایڈاروں کے لیے سوال یا نشان ہے دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے روحی پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا جو میرے کتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا بیس منجمنٹ کمپنی میں نوے کروڑ اوپے کی کرپشن کیس میں اہم موڑ انٹی کرپشن حکام نے کل بیس منجمنٹ کمپنی کے آل افسران کو طلب کر لیا ساویک ایم جی احمد شہریار و محتل ایم جی امران نور کو بلابا نیپ کوٹس میں پیش ہو کر جواب دیں گے جبکہ موجودہ ایم جی انوار الحق اور دیگر افسران کو بھی آج طلب کر لیا کیا انٹی کرپشن کی جانب سے سابقہ ایم دی ایم و ایم سی احمد شہریار کرپشن الزامات میں محتل ایم دی امران نور اور موجودہ ایم دی انوار الحق کو طلب کر لیا گیا انٹی کرپشن حکام کی جانب سے ورکشاپ مینجر ایڈمن انچارج آپریشنل مینجر اور ڈیریکٹر فیننس کو بھی پیش ہونے کا کہا گیا ہے انٹی کرپشن کی جانب سے افسران سے ملتان بیس منجمنٹ کمپنی میں وہ بھئی اینا کروڑوں روپے کی کرپشن کے حوالے پر پوچھ جس کی جائے گی حکومت بنجاب کی ہدایت پر انٹی کرپشن کی جانب سے ملتان بیس منجمنٹ کمپنی میں کرپشن پر تحقیقات کا آخاز کیا گیا ہے رہیم یا خان ڈرگ ٹیسٹنگ لیوارٹی کی جانب سے چھے عدیات کے مختلف بیجز غیرمیاری قرار دے دیے گئے ڈریکٹر جنرل ہیلس سرویسز کے جانب سے غیرمیاری عدیات کا مراصلہ پنجاب بھر کے چیف ایگزیکٹیب آفیسز اور میڈیکل سپرٹینڈنز کو جاری کر دیا گیا جی اس کے کمپنی کی کول پول، اوگمنٹین ڈی ایس پنشن اموکسل سرپ سپٹران چی ایل کف اوڈی میڈیکل پارک کا میڈی سیبل کے بیچ نمبر سبسٹینڈرد کر آرپائے گئے جی اس کے کل پول پانچ سو ایم جی ٹیبلٹ کے بیچ نمبر جی سی دی او پی اور بی سی دی این زی جی اس کے کار کف اوڈی پانچ سو ایم کپسل کا بیچ نمبر ایک ای سو جی ایسکے کے ایموکسل سرپ کے بیش نمبر H.I.B.C. H.A.I.A.B. H.A.I.A.S. میڈی پار کمپنی کے میڈیسول N100ML کے نو بیچر 71,02,281 71,02,274 71,02,281 71,02,285 71,02,286 71,02,287 78,02,289 71,02,387 اور 71,02,389 جی ایسکی کی سپٹران ٹیبلٹ کا بیش نمبر ایس 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 بی ایس ایس سبسٹینڈر کرا دیا گئے ہیں بلندو بانگ دعوی کرنے والوں کو شرم آنے چاہیے ڈی ایسکی اسپتال میاں والی میں سہولیات کا فکڈان انتظامیہ مریضوں کی دشمن بن گئی اسپتال حکام نے اچھے بڑے بیٹس وارڈ سے اٹھا کر چھت پر پھینک دیئے چیلڈن وارڈ میں بیٹس کی کمی کا باعث مریض زلیلو خار ایک ایک بیٹ پر تین تیس بچے لیٹنے پر مجبور اسپتال کی انتظامیہ کی ناہلی کے باعث معمولی خراب بیٹس کو چھت پر پھینک دیا گیا لیکن مریضوں کی سہولت کے لیے انہیں ٹھیک نہیں گرایا گیا چیلڈن وارڈ میں بیٹس کی کمی کے باعث مریض خوار ہونے لگے معمولی خراب بیٹس چھت پر پھینکنے کے باعث رنگ آلود ہو گئے لیکن بچوں کو سہولیات نہ دی گئیں خانپورد سے افسوسنا خبر دیں خانپورد ریسن میں نہاتے ہوئے چار بچے ڈوب کر جامحق ہو گئے بچوں کی عمریں سات اور گیارہ سال کے درمیان ہیں چاروں بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اہلِ لاکہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کی لاشوں کو دریا سے نکال لیا خانپورد چاشر شریف کے قریب ریسن میں نہاتے ہوئے چار بچے ڈوب کر دنا واقع ہو گئے چاروں بچوں کی عمریں سات اور گیارہ سال کے درمیان ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دوبنے والوں میں چاندی شاہ اور سلمان دونوں سگے بھائی ہیں جبکہ ان کے کزن میں سمرو شاہ اور آسیر بھی آبس میں سگے بھائی ہیں چاروں بچوں کی لاشوں کو اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت دریار سے نکالا اور ہسپتال منتقل کیا گیا داکٹرز کے مطابق بچے موقع پر جہاں باگ ہو گئے تھے مولتان میں کراؤن فیلئر کے ممکنہ ہار ساسر نمرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے وانسا کے لیے اربو روپے کی اشکیموں کی منظوری دے دی گئی پنجاب کی جانب سے چار ارب ستر کروڑ روپے کے فنس کی دو سکیموں کی منظوری دے دی گئی جس کے تحت شہر میں بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی اور نو نمبر چونگی پر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن شامل ہے ایم ڈی وانسا راو محمد قاسم کا کہنا تھا کہ دو ارب 20 کروڑ روپے کی مالیت سے شہر بھر میں بوسیدہ نالیوں کو تبدیل کیا جائے گا 148 کلومیٹر بوسیدہ نالیوں کی تبدیلی کا عمل دو سے تین سال میں مکمل کیا جائے گا ان کا کہنا تھا نو نمبر ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے دو ارب 50 کروڑ روپے کی سکیم کی منظوری دی گئی ہے جس سے شہر میں سیوریج کے سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے گا راو محمد قاسم کا کہنا تھا کہ واسا کی تاریخ میں پہلے میگا پروجیکٹ کی منظوری خوش آئین ہے بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی سے کرون فلر جیسے واقعات کا خاتمہ ہوگا چونگی نمبر نو ڈسپوزل اسٹیشن کی اپگریڈیشن سے سوریج میانی ڈسپوزل اسٹیشن پر لوڈ کم ہوگا مولتان زلہ کونسل میں مالی سال 2017-18 کا آخری بجڑ اجلاس سو امار کو بلانے کا فیصلہ کے لیے گیا زلہ کونسل کی جانب سے اجلاس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی چیئرمن زلہ کونسل دیوان عباس بخاری کی جانب سے اجلاس میں وائس زلہ چیئرمن سے اجنڈے کے حوالے سے پرپوزل بھی مانگ لی گئی جبکہ دوسری جانب سے زلہ کونسل کی جانب سے مالی سال 2017-18 میں صرف چار اجلاس بلائے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق ہر ماہ بجڈ اجلاس بلانا ضروری ہے سو امار کو بجڈ اجلاس میں اپوزیشن اور رانہ قاسم نون گروپ کے یوسیس چیئرمنس کی جانب سے ترکیاتی سکیم نہ ملنے پر احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا آپ کو بریکنگ نیوز دیں بستی داد موٹرو وے انٹرچینج پر خوف نا خاصا سات مزدور خونی ڈمپر کی زد میں آگئے نشرا سبطال میں ذریلہ زخنی مزدور دم توڑ گیا جانبھاک ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہیں بستی داد موٹرو وے انٹرچینج پر خوف نا خاصا سات مزدور خونی ڈمپر کی زد میں آگئے نشرا سبطال میں ذریلہ علاج زخمی مزدور دم توڑ گیا جانبھاک ہونے والوں مزدوروں کی تعداد چار ہو گئی ہے سات مزدوروں کو اس ڈمپر نے کچھلا تھا جس کے نتیجے میں سید مزدور موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے تھے جبکہ باقی چار مزدوروں کو سیولہ سبطال منتقل کر دیا گیا تھا اب ان میں سے ایک مزدور دم توڑ گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق چاروں مزدوروں کی جو حالت تھی وہ تشویش داک بتائی جاتی تھی ان چار میں سے ایک مزدور اب دم توڑ گیا ہے مزید ہمیں جان کیا ہے بات کرنے کے لئے نمائن دروہی مزدر خان نے مزدر خان کہیے گا کہا تفصیلات ہیں جی تلکل یہ بستی داد کے قریب جو لنپر کی ٹکر سے سات مزدور زخمیں ہو گئے تھے جن میں سے تین موقع پر ہی جہاں باق ہو گئے تھے اس کے بعد جو چار زخمیں تھے ان کو اتدائی طور پر جو سیولہ سبطال ہے احتصیل ہیڈکوٹر سبطال شویاباد وہاں پر لائیا گیا تھا ان میں سے جو دو شدید زخمیں تھے ان کو نشتہ سبطال ریفر کیا گیا تھا ان کے نام اکرم اور سرور بتائے گئے ہیں ان دونوں زخمیوں کو نشتہ سبطال لائیا گیا اور وہاں پر ان کو طبیعہ امداد دینے کی کوشش کی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے لیکن جو اکرم ہے وہ جان کی بازی زخموں کی طابعہ ملاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا جبکہ سرور کی حالت ابھی بھی تشویشنات پتائے جا رہی ہے اس طرح سے یہ جو حادثہ ہے اس میں جہاں باق ہونے والے جو مزدور ہیں ان کی ٹوٹل تداد چار ہو گئی ہے جبکہ تین ابھی بھی زخمی ہیں جن میں سے ایک سرور نام جو مزدور ہے وہ نشتہ سبطال ملپان میں زیر علاج ہے جبکہ دو مزدور تحصیل ہیڈکوٹر سبطال ملپان میں زیر علاج ہیں مزدر خان آپ کا شکریہ کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کے لیے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا آئندہ مالی سال کے لیے دوران ایک کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاک سات سو انتالیس روپے کا ریوینیو حاصل ہوگا کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی کو سات کروڑ تریپن لاک سات سو انتالیس روپے کا ریوینیو مختلف ٹھیک آجات آؤٹسورس کرنے سے ملے گا آئندہ مالی سال کے دوران سات کروڑ تسائیس لاک چونسٹھ ہزار کی اخراجات کا تخمینہ ہے تنخواہوں کی ادائی کی قمت میں دین کروڑ تالیس لاک دس ہزار اخراجات ہوں گے کمپنی کے آپریشنل اخراجات ایک کروڑ تیچانوے لاک ہوں گے کمپنی کے استعمال فلی ایشیاں ایک کروڑ بانوے لاک چون ہزار روپے سے خرید دی جائیں گی آئندہ مالی سال کے اختصام پر پچھس لاک چھتیس ہزار دو سو انتالیس روپے کمپنی کے خزانے میں موجود ہوں گے کٹل مارکیٹ منیجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا اجلاس ہوا آرزی منڈی مویشنہ کے باہر غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی منظوری دی گئی یہ ریپورٹ دیکھئی ملتان میں کٹل مارکیٹ منیجمنٹ کمپنی کا اجلاس ہوا اجلاس کی زیرے صدارت ممبر صوبہ اسمبلی محمد علی کھوکر نے کی اسسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو شیخ محسن اور بورڈ کے تمام عراقین بھی موجود تھے کمیشنر ملتان دلال بٹ کا کہنا تھا کہ منڈیوں کے باہر غیر قانونی توڑی یا چارہ بیشنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو منڈیوں کے باہر غیر قانونی کاروبار کر رہی ہیں میر ملتان نوید الحق ارائن کا کہنا تھا کہ غیر قانونی منڈیوں اور چارہ وغیرہ بیشنے والوں کی وجہ سے تھیکے داروں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اس لیے ان کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے جائیں ہیمڈی کیٹل مارکٹ ڈاکٹر حماد کا کہنا تھا کہ کمپنی کا ریوینیو بڑھانے کے لیے چارہ اور جانوروں کے زیورات کی دکانیں فوڈ پوائنٹ اور ٹرالی وغیرہ ٹھیکے پر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آردی منڈیوں میں مسجد انتظار گاہوں پانی کی ٹینکی جانوروں کے چارے اور پانی کے لیے جگہ کی سامرات کی جا رہی ہیں دنوبی پنجاب میں پراپٹی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف محکمہ اکسائز اور ٹیکسٹیشن کی کارروائی کارروائیوں کے دوران متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں پراپٹی ٹیم نے ممتاز آباد حامل سینٹر سوج کنزورڈ کے علاقوں میں کارروائیاں کی پراپٹی برانس کی جانورت سے کارروائی میں دکانیں سیل کر دی گئیں سیل کی جانوری دکانوں میں موائل شاپ جنرل سور اور گزان شامل ہیں پراپٹی برانس شروع کام کے کہنا ہے کہ ٹیکس کے دائیگری کے لیے کئی بات نوٹس جاری کی جتکہ ٹیکس دائیگری نہ کرنے پر مارکیس سیل کی گئی پراپٹی ٹیکس نادر ہندگان کے خلاف محکم اکسائلز اور ٹیکسیشن کی کارروائیاں دریہ خان اور بکھر میں سب تر سے زائد دکانیں سیل کی گئیں ایٹیو خاند پرویز کی سربراہی میں ٹیکس نادر ہندگان کی دکانیں سیل کی گئیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نوٹس دینے کے باوجود ٹیکس جوان نہیں کرایا گیا اس لیے کارروائی عمل میں آئی گئی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جربی پنجاب میں کارروائیاں غیرمیاری شاہ پر متعدد پوائنٹ سیل اور متعدد کو جرمانیں آئیت کیے گئے تفصیلات دیکھئے اس لیپورٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقلب شہروں میں کارروائیاں رمضان بزاروں کی چیکنگ کی اور مقلب سٹارز کو بہتری کے نوٹسی جاری کیے غیرمیاری شاہ پرنوش محیع کرنے پر بیالیس ہزار کے جرمانیں آئیت کیے گئے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان میں سجان سوڑا وارٹر فیکٹری کو غلط لیننگ کرنے پر سیل کر دیا فروٹیز، مینگو، جوز، یونٹ کوسٹ فائٹ ناکس نظامات پر پچیس ہزار جرمانہ بہابل فوڈ میں غیرمیاری خوراک محیع کرنے پر فوڈ فائنس کو پندرہ ہزار کا جرمانہ نو ہزار چانسٹھ کلوگرام غیرمیاری کھی ایک سو چانسٹھ کلوگرام گلے سڑے پھل اور سبزیاں تل اس کے علاوہ دف لیٹر غیرمیاری مشروبات چار خراب بریڈ اور ایک کلوگرام مصنوعی میٹھا ضائع کیا گیا رہیمیہ خان میں میاری خوراک کے فامی کے لیے فوڈ اتھارٹی کی کارمائیاں غیرمیاری خوراک محیع کرنے پر یونٹ سیلس این بیکر اور مقبول سویٹ سیل کر دیا گیا فوڈ اتھارٹی نے چھ کلو پچیس گرام غیرمیاری گھی چوراسی کلو خراب پھل اور سبزیاں اور دو سو چالیس شانستے نوڈل چوون لیٹر زائدل میار مشروبات پچیس لیٹر مزرسنے دور اور بیس لیٹر ناکل شیرہ زائع کیا گیا فوڈ پانچ کو میار میں بہتری نالانے پر سیل اور تنتالیس ہزار روزے کے جرمانے بھی کیے گئے چلیے دیر ہی صحیح مگر آیا تو صحیح پنجاب حکومت کو جاتے جاتے ڈیسٹیک ایڈ کوارٹس پتالوں کی بحالی کا خیال آ ہی گیا دیسٹیک ایسٹیک ایسپتالوں کی بحالی کے منصوبے کی ہنگامی منظوری کے لیے اجلاس طلب کر لیا گیا ورکنگ پیپر مکمل نہ ہونے پر منصوبہ ملتبی کر دیا گیا اجلاس میں صوبائی محکمہ پی اینڈی بورٹ کے ممرانوں اور صوبائی صحب سے وابست آفتران نے شرکت کی پنجاب حرکی ڈی ایٹھ کی او اور ڈی ایٹھ کی ایسپتالوں کی بحالی کے لیے تیرہ عرب روپی کی لاجت کا دخمینہ مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں مختص کیا گیا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ کے بجھٹ میں منصوبے کے لیے پانچ سنب روپی کی اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ورکنگ پیپر مکمل نہ ہونے پر منصوبہ ایک بار پر ملتبی کر دیا گیا حکام کے مطابق پنجاب کے پچیس حصہ میں ڈی ایٹھ کی او ایسپتالوں کی تزدین و آرائش اور بحالی کی جائے گی مولتان کے شہروں کے لیے اچھی خبر ہے عام خاص باغ اور باغ لانگے خان کو استقبل عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کے لیا گیا پانچ میں ترقیاتی کام مکمل عید سے ایک ہفتہ قبل پار کھول دیا جائے گا پانچ اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ پانچ میں ترقیاتی کام مکمل ہو گیا عید سے ایک ہفتہ قبل پانچ عام عوام کے لیے کھول دیا جائیں گے جبکہ تاریخی پانچ عام خاص باغ اور باغ لانگا خان کا ترقیاتی کام مالی سال دوہزار سولہ ستارہ میں شروع ہوا تھا جبکہ دونوں پاکس کو جون دوہزار ستارہ میں مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی فنڈ کی کمی اور حکام کی ادم دلچتی کے باعث کئی مہینے پاکس میں کام دکا رہا جبکہ عام خاص باکس کے لیے چار کروڑ اور باغ لانگے خان کے لیے دو کروڑ پیکیا فنڈ چاری کیے گئے تھے سیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اس سے قبل نئے کرنسی نوٹوں کے اجراء کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا نئے کرنسی نوٹ یکم سے چودہ جون کے درمیان جاری کیا جائیں گے بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق یکم جون سے سارفین کسی بھی کمرشل بینک سے پرانے نوٹ دے کر نئے کرنسی نوٹ حاصل کر سکتے ہیں سارفین اپنے بینک کا پرانچ کورٹ اور شناختی کارڈ نمبر ڈبل ایٹ ڈبل سیون پر ایس ایم ایس کر کے کرنسی نوٹوں کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں نئے کرنسی نوٹس حاصل کرنے کے لیے ایک موبائل نمبر اور ایک شناختی کارڈ نمبر صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جا سکے گا سارف دس روپے کے نوٹوں کے تین پیکٹ جبکہ پچاس روپے اور سو اور روپے کے نوٹس کا ایک ایک پیکٹ حاصل کر سکیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو افسوس نہ خبر دیں ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں لگی آگ بے کابو ہو گئی تین دن سے آگ پر کابو نہ پایا جال سکا آگ نے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیش میں لے لیا فائر برگیڈ اور محکمہ جنگلات کے حلکار آگ پر کابو پانے کے لیے مسلسل کوشا تین دن سے ایم ایم روڈ ون فور ڈی بی چک کے جنگلات میں آگ لگی ہے پہلے علاقہ کے مطابق جنگلات نے لکڑی کی چوری کو چھپانے کے لیے آگ لگائی گئی لیکن ابتدائی طور پر جنگلات کے ملاغمین نے آگاہ نہیں کیا جس کے باعث آگ پر کابو نہ پایا جا سکا اور اتنے جنگلات کے بیشتر حصے کو اپنی لپیش میں لے لیا ہے فائر برگیڈ اور محکمہ جنگلات آگ پر کابو پانے میں ناکام ہیں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ صورتحال پر کب تک کابو پایا جائے گا حکومت اور ظلائی انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حکومت اپنی مدد پوری کر کے جانے کو تیار مگر ملتان شہر میں ابھی بھی مسائل کے ہیں امبار شہر کے بیشتر وارٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے یونین کونسل نمبر 36 میں مجود وارٹر پلانٹ مکمل طور پر خستہال ہو گیا ہے جس پر شہری روزے کی حالت میں صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں میدے کی بیماریاں ہائپیٹائٹس وغیرہ بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں لیکن مجبوری ہے کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے شام کے وقت پانی بھرنے کے لیے بوتلیں اٹھاٹوا کے جا رہے ہوتے ہیں وارٹر پلانٹ کی ٹوٹیاں موٹر سب کچھ غائب ہو گیا ہے جبکہ فرش اور درو دیوار بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں عوامی نمائندوں کے افستائی تختیاں زلعی انتظامیاں کو مو چڑھا رہی ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو جلد فعال کیا جائے تاکہ شدید گروی میں صاف پانی مہیا ہو سکے کیمرہ مین راو شباز کے ساتھ امجد ملک ملتان دیری خان کے نادرہ آفیس کے انتظامے کے جانب سے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی شہریوں کے لیے انتظامات نہیں کیا جا سکے ہمیں ریپورٹ کریں گے شرف گن بزار دیرہ غازی خان کے تین مرلہ سکیم میں واقعہ نادرہ آفیس شہریوں کے لیے مسائل کا گھر بن گیا انتظامیاں کے جانب سے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی خطاروں میں کھڑے دور دراز سے آئے سائلین کے لیے سایا اور بیٹھنے کی جگہ تک کا انتظام نہیں کیا گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ خطاروں میں کھڑے رہنے اور کئی دنوں تک چکر لگانے کے بعد ان کے کام نہیں ہو پاتے شہریوں نے ڈی جی نادرہ اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈی جی خان کے نادرہ آفیس میں سہولیات کی ادم فراہمی کا نوٹس لیا جائے کیمرمن عبدالقادر کے ساتھ شرف گن روحی دیرہ غازی خان ملتان دربار شارکنی عالم کے سیکیورٹی گار تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج محمد مقصود کی دیپورٹ دربار شارکنی عالم کے سیکیورٹی گار کو تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملیں سیکیورٹی گار سراپا احتجاج ہیں اہلکاروں نے سیکیورٹی گار کمپنی اے جے ایس ایس کے خلاف مرتبات کے نارے لگائے اور ساتھ سیکیورٹی گار سپروائزر کو تبدیل کرنے کے بھی نارے لگائے تین ملنے کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور ہم کہنا میں صبح آٹھ بجے آتے ہیں اور تنخواہیں بارے میں کہتے ہیں تنخواہیں آ جائیں گی سیکیورٹی گار کا کہنا تھا کہ انہیں تین ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں گھروں میں فاکو کی نوبت آ گئی ہے اور مالک مکان بھی اب انہیں تنگ کرنے لگے ہیں ہمارا رمضان ہے ہمیں راشن لینے کی بہت پریشانی ہے ہم خجور اور پانی سے روزہ کھو رہے ہیں اور اوپر سے عید آ گئی ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی عید کی خوشیاں بھی پوری کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تنخواہیں نہ ملیں گی تو ہم ان کو کہاں سے ان کی خوشیاں پوری کریں لیڈی گار کا کہنا تھا کہ چولے بند ہیں راشن ختم ہو چکا ہے اور وہ روزے بھی صرف پانی سے افتار کرتے ہیں تنخواہ نہ ملی تو عید کی خوشیاں نہیں منا سکیں گے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد مقصود ملتان مارڈل ریلوے سٹیشن بہاولپور پر ترکیاتی کام تیزی سے جاری سی پیک ریل گاریوں کے لیے تیز ترین دوسرا ٹریک بچھانے کے کام شروع کر دیا گیا جس پر ٹرین ایک سو ساس کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زائد رفتار سے دور سکے گی سی پیک منصوبے کے پہت بننے والا پاکستان کا دوسرا مارڈل ریلوے سٹیشن اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے سی پیک منصوبے کے پہت بننے والے ریلوے سٹیشن کی امارت کے ساتھ ساتھ نئے اور جدید ریلوے ٹریک بچھانے کا کام بھی جاری ہے ریلوے حکام نے دوسرا تیز ترین سی پیک ریلوے ٹریک بچھانے کا کام آج سے شروع کر دیا ہے پہلے مرحلے میں جدید ریلوے ٹریک کو کرین کی مدد سے بچھایا جائے گا دوسرے مرحلے میں اس ٹریک کو آپت میں جوڑ کر زمین کے ساتھ سکس کیا جائے گا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اس جدید ٹریک پر ریل گاڑی ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے ڈیزائیٹی سپیڈ پر چل سکیں گی منصوبے پر کام جلد مکمل کر لیا جائے گا اور مسافروں کے لیے باول پر مارڈل ریلوے سٹیشن مسافروں کے لیے اپنی مسال آپ ہوگا اور اب کچھ بات کریں گے سیاسی منظرنامے کی تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب الگ صوبے کو منصور کا حصہ بنایا گیا ہے ہمیں ریپورٹ کریں گے جنیت انور ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے وائی سیئرمن شاہ محمود قریشی نے ٹینک ٹوک پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ محاذ والوں کا مواقف تھا کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب الگ صوبے کو منشور کا حصہ بنائے گا جو تسلیم کیا گیا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے الگ صوبے کی صرف باتیں کی جبکہ وہ اپنے دورے حکومت میں الگ صوبہ بنائیں گے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کو الیدہ صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا اپنے منشور کا حصہ بنایا اور ہمارا جو سو دن کا فرس ہنڈر ڈے پروگرام ہے اس میں شامل کیا شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ فاتح اب کیپی میں زم ہو گیا یہ ایجنڈا بھی تحریک انصاف کے منشور میں شامل تھا اب وہاں ڈیڑھ سو سال پرانا نظام دفن کر دیا گیا پارٹی کی نمائنگی کرتے ہوئے میں نے جو چار نکات پیش کیے تھے اس میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ اگر تحریک انصاف کو اللہ نے موقع دیا تو ہم وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے فاتح کو خیبر پختون خواہ میں زم کریں گے شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب میں انقلابی تبدیلیا لائیں گے نواب صلاح الدین عباسی نے بھی اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں زم کر دیا ہے کیمرمین مجاہد سلطان کے ساتھ جنید انور ملتان ادھر سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے کہا ہے کہ بہاولپور صوبہ قائد عظم کا فیصلہ اور شہدہ کی امانت ہے شاہ محمود قریشی بہت جلد تحریک انصاف میں عبرت کا نشان بننے والے ہیں میڈیا سے گستگو میں محمد علی درانی نے کہا کہ بہاولپور صوبہ قائد عظم کا فیصلہ اور ایک تاریخی قانونی و آئینی حقیقت ہے جس کا انکار کر کے شاہ محمود قریشی یاہیہ خان کے پیروکار بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان کے بعدے کو دفن کرنے اور اہل بہاولپور کے حقوق کا قتل عام کرنے والا ہر مخالف نقصان اٹھائے گا کیونکہ بہاولپور صوبہ کی بنیاد میں شہدہ کا خون شامل ہے شاہ محمود قریشی بہاولپور سے ہی نہیں سرائی کی صوبہ سے بھی غداری کر رہے ہیں مولتان میچرمن آصف علی زرداری ریکنسلیشن پولٹیکل فورس سلیم رحمان میو کا کہنا تھا کہ مخالف ان کی جانب سے سابق بدریازم یوسف رضا گلانی اور مخدوم احمد محمود کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کی وہ برپور مضمت کرتے ہیں ہمیں ریپورٹ کریں گے جنید انبر رہنما پیپلز پارٹی سلیم رحمان میو نے اپنی رہشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر یوسف رضا گلانی اور مخدوم سید احمد محمود کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انہوں نے مخالفین کو اوچھی حرکتوں سے باز رہنے کا مشورہ دیا سلیم رحمان میو کا کہنا تھا کہ میلسی سے لیگی رہنما عمران کچھی کو پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو دوبارہ نہیں لیا جائے گا پیپلز پارٹی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بھرپور حصہ لے کر پارٹی کو کامیاب بنا کر اور وفاق اور صدوں میں حکومت قائم کرے گی پریس کانفرنس میں نظیر کاتھیا مغیز شہزادہ بھٹو عرفان شاہ زفر ایوان حنیف رضا اور امجد وسیند سمیت دیگر رہنما شریک تھے کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ جنید انور ملتان بہاولپور میں تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ نے انیق سستر سے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا یوسف عباسی نے ٹکٹ لینے کے بعد بہاولپور کننجی ہوتیل میں پریس کانفرنس بھی کی مزید ہمیں اپڈیر کریں گے موسم ملک کا اپنی اس ریپورٹ میں بہاولپور میں موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ نے شہر سے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے صوبہ وحالی تحریک کے رہنما یوسف عقرم عباسی حلقہ 245 سے تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ کے الیکشن میں امیدوار ہوں گے دیویجنل صدر تحریک اللہ بیک ڈاکٹر محمود الحسن نے یوسف عقرم عباسی کا کہنا تھا کہ تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ نے ٹکٹ دے کر جو اعتماد کیا اس پر پورا اتروں گا شخص کو بڑی قوت ملتی ہے تو پھر وہ فیرونیت کی طرف چلا جاتا ہے اور جس کے پاس باست پرسنٹ علاقہ ہو پنجاب کا اس میں پھر گردن میں سریعہ تو آئی جانا ہے تو جب قائدین کا کہنا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں عزمات کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے وہ عزمات کو ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ محسن الملک روحی بہاولپور دوسری جانب دی جی خان میں ماہ سیام کے دوران شگر کے مریضوں کو مفید مشورے دینے اور ان کا مفت چیک اپ کرنے کے لیے مقام اسپطال میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا ہمیں ریپورٹ کریں گے طیب صیف دیرہ خازی خان میں ماہ سیام میں شگر کے مریضوں کو آگاہی دینے اور ان کا چیک اپ کرنے کے لیے دی جی آئی اینڈ جنرل اسپطال میں فری کیمپ کا انقاد کیا گیا فری شگر کیمپ ماہر زیابتیز ڈاکٹر جام محسن کی نکرانی میں لگایا گیا جس میں شگر کے مریضوں کے کالیسٹرول بلڈ پریشر اور شگر کے مفت ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹر جام محسن کا کہنا تھا کہ کیمپ لگانے کا مقصد ماہ سیام میں شگر کے مریضوں کی دوائی اور موجودہ صورتحال کو پرکھنا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان میں ہر جمعے کو کیمپ لگایا چاہتا ہے تاکہ شگر کے مریضوں کو روزے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرمین قادر سلمانی کے ساتھ طیب صیف دیرہ غازی خان خبریں شامل کریں گے تھانکہ چہری سے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کوچ میں خلاف میرے ٹیچرز بھرتی کرنے پر ڈیسی بہابر لگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی ڈیسی بہابر لگر ازر حیات پیش ہوئے کوٹ نے فرض جرم آئیت کرنے کے لیے 29 جون کو ایک بار پھر طلب کہنیا محمد قاسم نے محمد خالیس کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم پر ڈیسی ازر حیات توہین عدالت کے شوکوز نارٹس کے جواب سمیت پیش ہوئے ڈیسی بہابر لگر پر فرض جن کی کارروائی کے لیے اسسٹن ڈیبوگیٹ جنرل حماد رائب بھی عدالت پیش ہوئے وکیر نے موقع پر استیار کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزار ٹیچرز کو میرے پر بھرتی نہیں کیا گیا حکم عدولی پر ڈیسی بہابر لگر سمیت دیگر ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے ڈیسی نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم پر عمل دامت کر دیا گیا ہے ڈیبوڈی کمیشنر نے استعداد کی کہ اس کے خلاف توہین عدالت کا جاری کیا گیا شوکوز نوٹس واپس لیا جائے عدالت نے کہ اس کی سمات 29 جون تک ملتبی کرتے ہوئے ڈیسی بہابر لگر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا جراہیم کی دنیا سے خبر شامل کریں ملتان کے شہری ہو جائیں ہوشیاد چولوں کے بارے نیارے چند ہی گھنٹوں میں چوری اور رہزانی کی آٹھ وارداتوں میں شہری لاکھ روپے کی قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے پولیس درائے کے مطابق نیو ملتان مرسائیکل سوان خاتونوں سے پرس چین کر فرار ہو گیا جس میں چالیس ہزار روپے موبائل فون اور دیگر سمان بھی موجود تھا خوطہ پور میں اسامہ منظور کے گھر سے مرسائیکل چوری ہو گئی خوطہ پور کے ہی رہائشی لکمان کے گھر سے ہزار روپے کا سمان چوری کر لیا گیا بہابر پولیس کے جانب سے مختف علاقوں مجرائم پیشان آسر کے خلاف کارمائی عمل میں لائی گئی جس کے نتیجے میں منشاہ تروش نجاز اس لحرکنے والے اور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا منشاہ تروش کے قبضے سے سو لٹر شراب بھی برامت کر لی گئی پولیس تھانہ سٹی حاصل پور نے ملزم رشید احمد کے قبضے سے پچاس لٹر شراب دیسی برامت کر کے مکردما درج کر لیا پولیس تھانہ ڈیرہ نواب صاحب نے عبدالحمید کو منشاہ سمیت پکڑا لیا گرمی اور روزی کی حالت میں دن بھر گھروں میں محصول رہنے والے سنوکر کے شائع کی نوجوان افتاری ہوتے ہی کلب کروک کر لیتے ہیں جہاں دن بھر کی تھکاوٹ سنوکر کھیل کر دور کرتے ہیں ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمد اقبال اپنی سنوکر کلاب میں کھیلتے ہیں یہ نوجوان جو کبھی اس کھیل سے ایک منٹ بھی دور رہنا گوارا نہ کریں مگر گرمی اور روزے کی وجہ سے اس کھیل کے لیے ان کو دن بھر افتاری کا انتظار کرنا پڑتا ہے افتاری ہوتے ہی کلب کا رخ کر لیتے ہیں کئی کئی گھنپے کھیل کر اپنے دن بھر کی قصر پوری کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت اس سے بہتر تفریف رام کرنے کا کوئی اور کھیل نہیں ہو سکتا نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جو ایک بار کھیلنے کے لیے سٹک پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا نوجوان اس کھیل سے کافی محسوس ہوتے دکھائی دیتے ہیں ان رنگ برنگی گیندوں میں کشش ہی اتنی ہے جب تا کوئی دو چار گیمز ہار نہ جائے اگلے کی باری نہیں آنے دیتا دن بھار روزہ رکھنے کے بعد تھکاور سے شور نوجوانوں کا کہنا ہے کہ افتاری کے بعد اس سے بہترین کفری فرام کرنے کا کوئی اور گیم نہیں ہو سکتا کامیرامین عبد الرحمن کے ساتھ محمد اقوال روحی ملتان دوسری جانیم انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں فرزی مشکوں کا نکات کیا گیا ہمیں اپڈیئر کریں گی سہیرہ تاریخ اپنی سریپورٹ میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں موک ایکسرسائز پیش کی گئی جس کی نگرانی ڈی ایس پی محمد اسحاق نے کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری ڈالفن فورس اور ایلیٹ فورس کے جوان فائر برگیٹ اور ایمبولینس بھی موجود تھی مقصد اس کا یہ تھا کہ خدا نہ خاصتہ کسی بھی ایسے واقعے کی اطلاع جب ملتی ہے تو یہ ایک کوئی بے ہنگم یا بے ترتیب معاملہ نہ ہو بلکہ اس کی ہمیں پہلے سے رہرسل ہو موک ایکسرسائز میں سپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی اہلکاروں نے بھی ذمہ داریاں سر انجام دیں ڈی ایس پی محمد اسحاق کا کہنا تھا کہ اس ایکسرسائز کا مقصد مشکوک ہنگامی حالات اور دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے بروقت پہنچ کر اپنا فرض ادا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا ہے طالب علموں کو زخمی حالت میں فوری طیبی امداد اور سیلف ڈی اہلکاروں سے بھی آگاہ کیا گیا کیمرمن فراست عباس کے ساتھ سہیرہ تارک ملدان اور بلٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں انسیٹی اٹھا افسر درم پنجاب کی ذریعہ تمام ناد خانی کا مقابلہ اور محفل ملاد کا نکان کیا گیا اس میں طالبہ و طالبات میں رسول پاک کی شان اکدس میں گلہی آقیدت پیش کیے یہ ریپورٹ دیکھئے رمضان کے بابرکت مہینے میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے زیر احتمام محفل ملاد اور نادیا مقابلے کا انعقاد کیا گیا نادیا مقابلے میں طلبہ و طالبات کی کثیر زیادہ شریک ہوئی طلبہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے خوبصورت آوازوں میں توفائنات پیش کر کے پر نور محفل کو بابرکت بنایا معروف ناتھوان حافظ علی رضا صحروردی محمد بلال حامش شافی اور محمد احسن شافی بھی محفل ملاد میں شریک ہوئے طلبہ کی دلکش آوازوں سے حاضرین جھوم اٹھے نادیا مقابلے کے آخر میں درود و سلام پیش کیا گیا اور طلبہ کو دس ہزار پانچ ہزار اور تین ہزار کے انعامات بھی پیش کیے گئے کیمرمن فراست عباس کے ساتھ سہیرہ تارک ملدان اس فرمانِ الٰہی is brought to you by نیسلی ایبری دیو چھوٹا پیک بڑا مزہ نیسلی good food good life بسم اللہ دنیا میں بھی